بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ طلبہ کبھی بہت سارا نقصان ہوگا اس حوالے سے فوری طور پر حکومت کا موقع بھی سامنے ہوگا حکومت نے کہا کہ کسی صورت بھی ہم پندرہ ستمبر سے پہلے کوئی بھی سکول کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے اگر ہم رزلٹ کی بات کریں تو فیڈل بورڈ کی طرف سے رزلٹ انونس ہوگیا بیس جولائی کو انونس ہوا جس میں تمام پوزیشن طلبات بازی لے گئی اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں خیبر پختوں خان کی محکمت علیم خیبر پختوں خان نے میٹرک انٹر کے نتائج اس کا علامیہ جاری کر دیا ان کے آٹھ بورڈ کے مطابق سابقہ نتائج کی بنیاد پر تمام بچوں کو پاس کرنے کی ہدایت جاری کر دی بڑی خبر آپ کو دیتا ہے جلوں کہ سعودی عرب میں چاند نظر نہیں رات چاند نظر آنا تھا تو وہاں پر چاند نظر نہیں آیا اور تیس جولائی کو حج ہوگا جی اگر چاند نظر نہیں آیا تو اس سوالے سے بڑی خبر ہے کہ تیس جولائی کو وہاں پر عید کیا کہتے ہیں کہ تیس جولائی کو حج ہوگا اور اکتیس جولائی کو عید ہوگی اس سے لگتا ہے یہ کہ پاکستان کے سعودی عرب میں عید ہوگی اگر انہوں پاکستان کی بات کہتے ہیں زرحج کا چاند کب نظر آئے گا فواد چودی کا بڑا اعلان سابقہ روایت کے مطابق اس بار پر انہوں نے ایک بڑا ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج رات چاند کی پدائی دس بس تیتیس منٹ پر ہوگی تھی اس لیے آج جو چاند ہے وہ دیکھا جا سکے گا شام کو کراچی اور اس کے عید کی تعلقوں میں اور اس طریقے سے پاکستان میں اگر ہم عید کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اکتیس جولائی کو انہوں نے بروز جمعہ کو بڑا فیصلہ اور بڑا ٹویٹ کیا ہے کہ عید ہونے جا رہی ہے اب ہمیں بات کرتے ہیں اہم کمیٹی کی مرکز روحلت حلال کمیٹی کا بھی آج جلاس ہو رہا ہے جس میں تفصیلات کے مطابق وزارت مذہب عمور کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا کہ روحلت حلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس آج نماز اثر کے بعد کراچی میں ہوگا چیئے اعلام جس میں جناب مفتی منیب الرحمان کی زیر صدا تجلاس ہوگا اور اس میں آج فیصلہ کیا جائے گا عید الزہا سادگی سے منائی جائے گی اور کب منائی جائے گی آج فیصلہ اس کا بھی ہو جائے گا اس کے بعد ایک بڑی سیڈ نیوز کی طرف چلتا چلوں گے آج کل پورے پنجاب میں ایک زبردس قسم کی جو توفانی بارشیاں ہی ہوئی ہیں اسے بہت ساری سڑکیں دوب گئی ہیں اور بہت سارے حادثات ہو گیا آج کی اطلاعات کے مطابق اب تک پندرہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں مختلف جگہوں پر سیال کورٹ میں اسمانی بجلی سے گرنے سے سولہ بکریاں ہلاک ہو گئی ہیں اور آج بھی بارش کا بہت زیادہ امکان ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ بارش قصور میں ستاون فیصل آباز میں اٹھتی جنگ میں ستائی مریل میں چوبیس اور اس طریقے سے پورے پنجاب میں بہت زیادہ بارشیں آج ہو رہی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں تباہی آئی ہے تو اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تقریباً کوئی پندرہ سے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں پورے پنجاب میں توفانی بارشوں سے اور پنجاب کے شہر اگر ہم بات کرتے ہیں تو مختلف جگہوں میں تندیالہ والا میں سات افراد ہلاک ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ فیصل آباز قصور میں چھتیں گرنے سے پندرہ افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے جس پر وزیر جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بھی ایک تازیت کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہمدردی اور اظہار تازیت کرنے والے کرتے ہوئے مرنے والوں کے ساتھ دعائے مغفرت کی ہے تو آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی اس حوالے سے آج کی خبروں آج کی جو تازہ ترین خبریں جہاں آپ کے ساتھ شیئر کی تھانکس اور واشنگ اپنا خیال رکھیں گھلو